بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الكتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اے محمد یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يذلله فلا حادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الہدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محذثاتها وكل محذثة بذعه وكل بذعه ذلاله وكل ذلالة في النار عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق توقاته وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا یسلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تبارك وتعالى في موضع آخر من المؤمنين رجال صدقوا معاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبذيلا وقال في موضع آخر وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال في موضع آخر كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله معزز اور محترم مركزی جامع مسجد احل حدیث چار منار کے تمام ہی ذمہ داران متعلقین اور منتصبین خاص طور پر اس کے سرپرستوں میں محترم جناب جیاز قریشی صاحب اور اس کے ذمہ داروں میں جناب قاسم دادو صاحب بحیثیت صدر اور جناب شفیق احمد صاحب بحیثیت ناظم اور ان کے تمام ہی نائبین اور متعلقین ہماری صوبائی اور ذلعی اور مقام جمعیتوں کے تمام ہی ذمہ داران اور نمائندگان پہلی نشست میں اس کے امیر محترم ملانا عبدالوحاب جامعی حاضر تھے کسی اہم ضرورت کے تحت وہ اس وقت نہیں ہیں اور اس کے ناظم اعلا محترم جناب اسلم خان صاحب اور اس کے خازن قاسم دادو صاحب جو اس اہم ترین مجلس کے اور اس کے انعقاد کے روح رواں ہیں اور ہماری جماعت اور ملت اور ملک کے بھی وہ علماء کرام جو اللہ جلل شانہو کی دی ہوئی ہدایت قرآن کریم اور اس کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنے والے اور اسی کے مکلف آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں امت کی انسانیت کی ملک کی اور جماعت اہل حدیث کے افراد کی رہنمائی کرنے والے علماء کرام میں اس وقت مختصر سے وقت میں بہائیسیت اس اہم عظیم الشان کانفرنس کے صدر اجلاس ہونے کے ناتے جن علماء کرام نے اس میں خطاب فرمایا ہے جماعت کے اور جن اہم ترین موضوعات پر خطاب فرمایا ہے اس میں جلسہ کے منتظمین کے حسن انتخاب عناوین پر اور ان کے حسن انتخاب مقررین پر کچھ مجھے کچھ نہ کچھ کہنا چاہیے اور اس کی اہمیت اور ضرورت کے تہیں ہم سب کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور انہوں نے کس پسے منظر میں اور کس فکر مندی کے ساتھ اس کو اس احتمام کے ساتھ اس بڑے پیمانے پر اس بڑے خرچے کے ساتھ اس تاریخی مسجد میں منعقد کیا ہے اس پر بھی روشنی ڈالنی چاہیے علماء کرام نے جو اہم ترین خطابات اس اہم ترین مجلس میں ارشاد فرمائے ہیں اس کا تقاضی ہے کہ ایمانیات سے لے کر کے اقائد و معاملات تک اور اسی طریقے سے قوموں جماعتوں ملتوں میں جو انحرافات آتے ہیں اور بحیثیت اہلِ حدیث ہونے کی جو ذمہ داریاں ہماری ہوتی ہیں کہ مصبت طور پر ایمان اور اقائد یعنی توحید کی دعوت سے لے کر کے اور ایمان کے آخری جز اور اس کے حصے تک جس طریقے سے اہلِ حدیثوں کے لیے نہیں پوری امت اور انسانیت کو پہنچا رہے ہیں پہنچاتے ہیں اس پر گفتگو ہو اور اسی طریقے سے جو دنیا جہان میں اذیان ہیں افکار ہیں خیالات ہیں اور جس نے ہم میں سے اکثریت کو مشغول کر رکھا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ ضروری باتیں عرض کی جائیں لیکن ہماری خوشت میری خوشنصیبی ہے کہ آج میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے لئے بھی ایک عنوان متین کیا گیا ہے اور وہ ہے ہندوستان میں اہل حدیث کی آمد و دعوت ظاہر بات ہے اہل حدیث کی دعوت آپ جانتے ہیں کہ اہل حدیث کی دعوت جو اسلام کی دعوت ہے اسلام جس چیز جس کام کے لئے آیا تھا اور جو اس نے انسانیت پوری انسانیت کو دعوت دی وہی دعوت اہل حدیث ہے اسلام جن بنیادوں پر جن مسادر کی بنیاد پر جن مراجع کی بنیاد پر جن اصل سرچشموں کی بنیاد پر اسلام قائم ہے یا اسلام جسے کہتے ہیں وہی دعوت اور وہی مسادر و مراجع اہل حدیث کے مراجع ہیں قرآن کریم اللہ رب العزت والجلال کا یہ کلام ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے اسے نازل فرمایا تھا تو اللہ رب العزت والجلال کے بارے میں علم فَعْلَمَ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَل علم حاصل کرو ورنہ توحید میں کچھے رہ جاؤ گے اور بڑی بڑی دنیا کی قوم ہیں بڑے بڑے موحدین اور امامان دین اور ان سے پہلے انبیاء کرام جو ایمہ توحید تھے انبیاء تھے اور ان کا ایک ہی مشن تھا اور اول اور آخر اے میری قوم کے لوگوں جن کی طرف میں معبوز کیا گیا ہوں میری زندگی کا سارا مشن سارے مقاصد سارے اہداف اور اغراض صرف ایک چیز میں سمٹتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو ایک معبود برحق پر سب اکتھا ہو جاؤ اور اس کے علاوہ ما سوا جتنی چیزیں ہیں اس کا پہلے انکار مالک من الہ غیر اس اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں یہ کیا ہے سب سے پہلی چیز ہے اہل حدیث کی دعوت توحید کی دعوت اللہ رب العزت والجلال جو خالق و مالک ہے اور سارے امور میں صرف اسی کا تصرف چلتا ہے کوئی دنیا میں تصرف کرنے والا نہیں ہے اس اللہ رب العزت والجلال کی تم عبادت کرو اس کو اس کی ذات کے اندر بھی اس کے صفات کے اندر بھی اس کے اسمہ کے اندر بھی اور اس رب العزت والجلال کی عبادت کے اندر بھی اور ان تمام خوبیوں کے اندر جس کا وہ تنہا مالک ہے ان میں اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ شریک مت تھاراؤ یہی دعوت ہے اور یہی اہلِ حدیث کی دعوت ہے لیکن یہ دعوت آئی کہاں سے یہ توحید ہم کو ملی کہاں سے کیسے جانا ہم نے کہ یہ توحید ہے اللہ رب العزت والجلال کی معرفت کیسے ہیں ایک بات آپ یاد رکھئے گا دنیا میں ہر جگہ تدین پایا جاتا ہے ساری دنیا متدین ہے تدین دینداری سارے انسانوں کے اندر چند ملہدین کو چھوڑ کر کے کوئی دنیا میں نہیں ہے جو تدین نہ ہو جس کے اندر اب یہ اور بات ہے ابواہو یحویدانے ہی او یونسرانے ہی او یومجسہ نہیں ورنہ چند کم نشٹوں کو چھوڑ کر یا چند منہدین کو کسی کسی زمانے میں چھوڑ کر کے ہر انسان فطری طور پر متدین ہوتا ہے اور اس سے بھی آپ جائیں دین کی طرف تو وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے تو اب آپ یہ بتائیے کہ دیندار تو سب ہیں بلکہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرقین وی دینداری میں کم کہتے تھے اور اجعلتم سقایت الحاج اللہ تعالیٰ کو تردید کرنی پڑی وہ کہتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حاجیوں کو کھانا کھلاتے نہیں حاجیوں کو پانی پلاتے نہیں حاجیوں کے لیے کئی کئی مہینے تک جھاگتے نہیں حاجیوں کے لیے اپنی قربانی ہر طریقے سے پیش کرتے نہیں ہیں رفادہ ہمارے ذمہ ہے شقایہ ہمارے ذمہ ہے اور اتنا ساری دنیا سے یاتونا من کل فج عمیق دنیا کے ہر گوشے میں سے لوگ ٹوٹے ہوئے چلے آ رہے ہیں بلکہ کبھی کبھی اب رہا بھی کھڑا ہوتا ہے اور اس کے خلاف ساج سے ہوتی ہے اپنی جان کو اتھیلی میں لے کر کے ہم کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارے جوان کھڑے رہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ حاجیوں کو پانی پلانا یہ آج کا پانی پلانا نہیں ہے کسی جلسے میں اور کسی قہصالی کے زمانے میں وہ مکھے کی سرزمین ہے جہاں ایک ایک قطرے کے لیے لوگ ترسہ کرتے تھے ایسی زمین پر پانی پلاتے تھے یہ لوگ سونے کو ادھار لے لینا یہ بہت آسان کام تھا لیکن پانی کا پیدا کر لینا پانی کا لا لینا یہ اس سوسائٹی میں لیکن کبھی کسی حاجی نے شکایت نہیں کی ہوگی کہ ان تپتی سہراؤں میں اور ان چھتھلاتی دھوپ میں اور اس جلا دینے والے پہاڑیوں میں کوئی حاجی مر گیا ہو پیاس سے یہ قوم تھی قریش کی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقابلے میں تھی یہ قربانیاں تھی یہ جاپیشانیاں تھی اور کسی قوم کو اللہ جلللہ شانو ایسے ہی نہیں چھنتا ہے انما المشرکون نجس یہ ضرور گللے ہو چکے تھے ناپاک ہو چکے تھے انہا ایک اکل آنام یہ چوپائے ضرور ہو چکے تھے بلہ ہم ازل بلکہ اس سے بھی گئے گزرے تھے لیکن ان کے اندر ایک شجاعت تھی ان کے اندر شہامت تھی ان کے اندر سخاوت تھی اور ان کے اندر رشتہ داریوں کو جوڑنے کا ایک سلسلہ تھا اور ان کے اندر اگر عورتوں کو زلدہ دفن کرتے تھے تو عورتوں کو عالی مقام پر پہنچانے کہ ان کے جتنے شہرہ دیکھئے وہ اپنے شیر کی ابتدہ اور اپنے سارے قصائد کو وہ اسی کے نام سے معنوان کرتے تھے یہ ساری خوبیاں بھی آپ دیکھئے یہ خوبیاں اتنی زبردست تھی کہ اللہ جللہ شانو نے اس قوم کو چھنا تھا ورنہ آپ کہیں گے کہ یہ عرب کے بددو سہراؤں میں رہنے والے دنیا کے بدترین لوگ خود قرآنِ قریم کی لغت میں زبان میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ جانور ہیں چوپائوں سے بھی گئے گزرے ہیں پھر اسی قوم کا انتخاب کیا ہے پھر ہندوستان کا فلسفہ کیوں نہیں اور پھر یونان کی حکمتیں کیوں نہیں یہ کیوں ایسی باتیں ہیں یہ یونان کا فلسفہ اور ہندوستان کی حکمتیں ہیں اور دنیا جہان کے یہ فلسفے کیوں دھرے کے دھرے رہ گئے اس قوم کے اندر کوئی جوہر تھا کوئی خوبی تھی اس لئے اللہ جللہ شانو نے اس کے انتخاب فرمایا تھا اور یہی چیزیں کسی قوم کے اندر موجود ہو تو قومیں زندہ رہتی ہیں قومیں آگے بڑھتی ہیں برائی آگئی ہو تو اور بات ہے تو اللہ کے آپ یہ بتائیے کہ یہ تدیون میں کون بتائے گا کہ کون سا دین سب سے اچھا ہے یہ قرآن جو سب سے افضل کتاب ہے سب سے آخری کتاب ہے یہ کون بتانے آئے گا مولانا سنت کی حجیت پر اور عظمت پر تقریر فرما رہے تھے انکار پر میں یہ کہتا ہوں آپ اس کو غور سے سنیے کہ اس قرآن کی عظمتوں کو پانے والا اللہ رب العزت والجلال کو پہچاننے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا وہ صرف آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے اللہ نے بتایا تب ہم نے قرآن کو جانا کہ یہ قرآن ہے آپ کو برسوں لگے تھے اس کو پہچانوانے میں ورنہ کہتے تھے قرآن مانتے نہیں تھے اللہ کا کلام ورنہ اللہ کا کلام مانتے تو جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ ہنگامے کرو اور اس کو روک دینے کے جو بھی کوشش ہو سکتی ہے کرو ایسا کیوں کہتے ہوں آپ کو بتانا پڑا آپ کو سمجھانا پڑا تب ہم نے جانا کہ یہ قرآن ہے اور عرب کے چند بولغا اور فسحہ اور بڑے بڑے لوگ ان کے علاوہ پورا عرب کبھی بھی اپنی عربی سوق اور زبان کے ویشدان کی وجہ سے فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ یہ اللہ عرب العزت والجلال کا کلام ہے بہت چند تھے جو وہ آجز و درمادہ ہو کر کے اس کو موجزہ مانتے تھے گھویا کہ ضرورت پڑی یہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قرآن جس طرح نازل ہوا تھا اس بتانے والے لہذا ہماری دعوت کا دوسرا محور بلکہ دو میں سے ایک ایک کو پہلے کریں چاہے دوسرے کو بعد میں کریں یہ بھی میں اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ پہلی ہماری دعوت کا پہلا محور قرآن ہے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر حدیث ہے یا ہماری تشریح اور قانون کا پہلا تو یہ ہے پہلے اس کو دیکھیں گے پھر یہ دیکھیں گے اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ اگر یہ ترتیب آپ نے جمعائی تو وہی فصادات جو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں فرقے در فرقے بٹے ہوئے ہیں تعویلات کا بازار گرم ہوگا تعطیلات کے بازار گرم ہوں گے اور دین و شریعت بازی چے اطفال بن کر کے رہے جائے گا اس لیے ہماری دعوت کا اصل مرکز و محور جس طریقے سے توحید الہی ہے اسی طریقے سے توحید فی الاتباہ بھی ہے یعنی ایک ہی کی اتباہ ایک ہی کی پیروی اور قرآن کے بارے میں جو فرمودات ہیں جو ایمانیات ہیں جو اخلاقیات ہیں جو معاملات ہیں جو تشریعات ہیں وہ صرف اور صرف اس کو بتانے والے اس کو سمجھانے والے اس کے کھول کھول کر بیان کرنے والے صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لہذا ہماری دعوت کا محور یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کا کلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کی وہ توضیحات اور تفسیرات اور عملی زندگی میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ حدیث قولی حدیث فعلی اور حدیث تقریری جسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے یہ ہماری دعوت کی بنیادیں ہیں یہ ہماری دعوت ہے اہل حدیث کی اہل حدیث کی یہ دعوت ہے کہ اس کو جس طریقے سے آپ نے دیکھا ایک دس سال کے بچے کا ذکر بھی آپ نے سنا ایسے بہت سی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ وہ ٹک ٹکی بات کر کے دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں ایک ایک حرف قرآن کو اگر سمجھنا ہے اور صحیح معنی میں کوئی دنیا کے سب سے بڑا لقب اور ٹائٹل حاصل کرنا ہے سیٹیفیکٹ لینا ہے ترجمال القرآن کا اللہ اور سب سے بڑی دعا اور سب سے عظیم دعا سب سے بڑے کی طرف سے اگر اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ ان کو دعا مل جائے کسی ولی کا کسی بزرگ کا کسی امام کا نہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا فرما چکے ہیں اللہم فقیہ فی الدین وعلیمہ التعویل تو یہی کیا چیز تھی دین کی فقہ کیسے حاصل ہوئی تھی دس سال کے بچے کو کیونکہ وہ جانتا تھے کہ سنت کی ایک ایک چیز کو تھا تحجد وحی نافلت اللک اگر تحجد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے ہیں اور قرآن میں تحجد کا لفظ ہے تو اس کو کیسے پڑھا جائے گا کب پڑھا جائے گا کن قیفیات کے ساتھ پڑھا جائے گا یہ یہی قرآن حقیقت میں قرآن کے معانی ہے قرآن بیان کیا ہے اور یہی چیز اہل حدیث کی دعوت کا حقیقی محور ہے لیکن یہ صحابہ جن کا ذکر آ رہا ہے جنہوں نے قربانیاں دی تھی یہ صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں آپ کی احادیث کو قرآن کو پورے طور پر نافذ کرتے تھے سب سے پہلے ان کا ایمان اور ان کا دماغ سب سے پہلے اس کے تابع ہوا کرتا تھا آپ جانتے ہیں کہ کسی کی بات عرب جو تھے کسی کی بات سننا گوارہ نہیں کرتے تھے کسی کو آگے چلنے دینا گوارہ نہیں کر سکتے تھے کسی کی سرداری وہ قبول نہیں کر سکتے تھے اور ہر بات پر وہ لڑتے تھے لیکن آپ دیکھیں کہ کیسے یہ حدیث ان کو ملی یہ قرآن ملا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے سلفی منحج کو سلفیت کو سلفی دعوت کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو سمجھیں تو آپ بہت دل میں اتارئے کہ دنیا کی سب سے لڑنے والی قوم سب سے زیادہ تاثر کرنے والی قوم رنگ کی لڑائی نصر کی لڑائی خاندانوں کی لڑائی قبائل کی لڑائی شعوب کی لڑائی افخاز کی لڑائی بطون کی لڑائی فضائل کی لڑائی اتنی لڑائیاں اس کے اندر اتنے طبقات کتنے بٹوارے کہ روح زمین پر ایسا کبھی بھی آپ نہیں پائیں گے ایسی لڑنے والی قوم لیکن کیا ہو گئی سب کی سمجھ ایک ہو گئی ایک قرآن کیا نازل ہوا ایک حدیث کیا آئی کہ اب الگ الگ سارے فارمولے ختم ہو گئے سب ایک منحج پر قائم ہو گئے سب کی سوچ کا دھارہ ایک ہو گیا تھا یہی چیز سلفیت کی حقیقی جان ہے ورنہ کون مسلمان ہے آپ ہم کو بتائیے آپ بیدتیوں کے فیرس گنائیے شرک کرنے والوں کی گنائیے دین میں رہ کر کے انکار حدیث کا فتنہ کرنے والوں کو گنائیے سیرق اور جماعت اور میرل کا ذکر کیجئے آپ یہ بتائیے کون سا جو اسلام کی طرف نصبت کرتا ہے اور وہ قرآن کو نہیں جانتا اللہ کو نہیں جانتا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سا شرابی مسلمان ہے اور پاپی مسلمان ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنے گستاخی کو بھی وہ کسی بھی طور پر برداشت کر سکتا ہو ہو سکتا ہے میں مسلحت کے شکار ہو جاؤں ہو سکتا ہے میں دور کی کوڑی چھان لاؤں لیکن وہ اپنی جان ہتھیلی ملے کے سڑکوں پر ہوتا ہے اس کا ایمان اس پر آسوان پر ہوتا ہے سمجھا آپ نے پھر آپ یہ ہم کو بتائیے آپ یہ جانئے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کون قائل نہیں تو آپ اہلِ حدیث میں جو قرآن و حدیث کے ماننے والے اس میں فرق کیا ہوا ایک انچ نہیں بلکہ آپ سے دو قدم آگے پھر کون سی بات ہے اہلِ حدیثوں سمجھو اس کو غور کرو بہت دور جا رہے ہو مولانا کی جو اس وقت تقریر تھی ان حراف کے اوصاف یا خوارش کے اوصاف مولانا اس کو بہت غور سے سنیے سب یہ اہلِ حدیث ہیں آپ سے زیادہ پرختہ اہلِ حدیث ہیں لیکن کہاں جا کر کے وہ جو صحابہ نے جیسے سمجھا تھا صحابہ نے جیسے تعامل کیا تھا خاندانی لڑائیوں کو قومی لڑائیوں کو قبائلی چھگڑوں کو اور اپنے اپنے فکر و فہم کو بالہِ تاک رکھ کر کے جس طرح اس سنت پر اللہ کے نبی پر اپنے آپ کو ایک اٹھا کر لیا تھا خواہشات ان کی بھی اٹھتی تھی جماغ ان کے بھی اٹھتے تھی ایک پر آپ دیکھیں گے جذوات ایک پر آپ دیکھیں گے ان کے معاملات لیکن سارے معاملات سے وہ اللہ کے نبی نے فرما دیا اب سب صحابی کا ایک مجاز ہو گیا کہ نبی جو لے کر کے آئے ہیں اب ہماری خاندانی خواہشیں ہیں ہماری خاندانی رواج ہے ہمارے باپ دادا کے رواج ہیں ہمارے عالم یہ کہتے ہیں ہمارے علاقے کے مولانا ہماری جمعیت یہ کہتی ہے ہماری جماعت یہ کہتی ہے کوئی چیز نہیں اس کے تابع کر لیا ایک پر اٹھا ہو جائیں گے ایک جگہ ہو جائیں گے یہی اہلِ حدیث کا ترہ امتیاز ہے کہ صحابہ اور اسی کو میں نے پڑا من المؤمنین رجال صدق ما حد اللہ دوسری آیت میں اس سے بھی فَإِن آمَنُوا قیامت کی صبح تک جتنا بھی اہلِ حدیث ہونے کا گلف ہار لو جتنا بھی مسلمان اپنے آپ کو کہلاؤ جتنا عاشقِ رسول بنو کچھ بھی محبتِ رسول اور محبتِ آلِ بیعت میں چاہے جو کچھ ہو جاؤ اللہ جللہ شانو کیا قبول نہیں ہے ایک میار دیا ہے فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ صحابہ جس طریقے سے ایمان لائے ہیں جس طریقے سے ساری بندھنوں کو کارت دیا انہوں نے اور ایک ہو گئے اور اپنی ساری خواہشات کو تجھ کر کے ایک فلیٹ فاب آگئے وہ تم کو اس پر آنا ہوگا فَقَدِهْ تَدَو تب کہیے کب ہدایت کے راستے پر ہیں ورنہ انسان کی قائشات انسان کی زمان اور پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں تو دوسری چیز جو ہماری دعوت ہے وہ یہ ہے کہ توحید کی طرف اتباع رسول کی طرف قرآن کی طرف حدیث کی طرف لیکن منمانی توجیح نہیں جیسے چاہا ویسے نہیں جو سمجھ میں آیا کوئی مولانا اللامہ گوگل سے لے رہا ہے اور کوئی اپنے خاندان کو دیکھ رہا ہے کوئی اپنی علاقائیت میں ڈوبا ہوا ہے ایسی گنزی چیزیں اللہ کے نبی نے تعصب کی ایک نفرت کی ایک لفظ وہ بھی ازواج متحرات میں سے ایک بیوی نے کہا دیا تھا تسیرہ یہ ناٹی ہے آپ نے کہا تھا اس وقت آلودگی کی بات کر رہے ہیں آپ پولوشن فیل رہے ہیں آپ نے فرمایا تھا کہ پورے سمندروں میں سمندر میں اگر اس کو ملا دیا جائے تو یہ سب مشلیاں مر جائیں گے سب کو کینسر ہو جائے گا سب کی ہات اٹیک ہو جائے گا یہ اتنی گنزی چیز ہے اب آپ علاقائیت کی زبان کی پتہ نہیں کتنی چیزوں کی یہ ساری چیزیں لے کر کہا رہے ہیں فاہمیں صحابہ میں آپ آئیے عبداللہ ابن محسوس سے زیادہ بڑا صحابی کون فیقہ میں کچھ لوگوں نے کچھ فرقوں نے تو ان کو کہا کہ صحابہ میں سب سے بڑے فقی تھے ہم نہیں مانتے ہوئے تھا اب ابو بکر سے بڑا کوئی فقی نہیں تھا عمر سے بڑا فقی نہیں تھا لیکن ان کے جزیات کو دیکھئے تو اس میں نہیں لیتے آپ اور فقیات میں میرے خیال سے شیخین کے بعد اس سے زیادہ فقہ کسی کے پاس نہیں تھی فقہ سے مراد یہ فقہ نہیں ہے جس کو ہم لوگ آتکال فقہ بنائے ہوئے ہیں جس کو ہم لوگ اسطلاح میں فقہ کہتے ہیں وہ فقہ تھی فقہ فی الدین اصلی دین کی حقیقتوں کو سمجھنا یعنی سنت سے ذرہ برابر ادھردر نہ ہونا قرآن میں اپنی اتنی بھی رائے نہ گھسیڑنا اور دنیا کا جتنا بڑا بھی امام جتنا بڑا بھی بزرگ آ جائے وہ قرآن و حدیث سے فاہم اس کا ٹکراتا ہے تو کبھی بھی اس کو قبول نہ کرنا اسی میں وہ کہتے تھے کہ اگر تم کو چلنا ہی ہے تو کتاب و سنت پر چلو اور سب سے بڑی چیز اللہ نے تم کو دی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ترکتکم علی المحجت البیضا لیلوہا کانہارہا لا یزیغ عنہ اللہ حالک اہلِ حدیث کہتے ہیں کہ وہیں لوٹ کے جاؤ اسی مدینہ کی شہرہ پر ایمان کے شہرہ پر توحید کے اسی اصلی حقیقی جی ٹی روڈ پر جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کے تمہیں گئے تھے آنسیاں آئیں گی علماء پیدا ہوں گے بڑے بڑے مجتہدین آئیں گے بڑے بڑے انقلابات پیدا کریں گے یہ تمہارے لئے کوئی شہرہ نہیں ہے کوئی آئیڈیال اور نمونہ نہیں ہے تمہارے لئے نمونہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام ہے اس کے دین ہے اور یہ صحابہ جس طریقے سے ان سب چیزوں کو لے کر کے گئے تھے فبداللہ ابن مسعود جو اصل فقیات اس زمانے کے ہیں ایک بھی شواز لوگوں نے کہا دیا اور اسی طریقے سے دوسرے صحابہ اکرام ہیں تو اس چیز کو اہل حدیث کی یہ دعوت رہی ہے اور ہمیشہ سے یہی دعوت ہے اور اہل حدیث اس سلسلے میں بہت واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث کا کیا مطلب ہے یہ وصفی نام اس طرف سے بعض حدیثوں کی رسلی میں صحابہ اکرام کتیا ہوا نام پسندیدہ نام کیوں ضرورت پڑی اس لیے کہ کچھ فرقے کچھ فکر الگ پیدا ہوئی تھے اچھا اہل حدیث اگر دس طرح کے فکر پیدا کریں دس راستے اپنائیں دس فلیٹ فارم بنائیں تو کیا صرف ان سے بھی زیادہ آپ اچھے ہو گئے ہیں دینداری میں نیکی میں جسی اللہ کے رسول نے فرما ان کے نمازوں کے سامنے اپنے نماز کو حقیر سمجھوگی ان کے قرآن کے سامنے اپنے قرآن کو حقیر سمجھوگی اور حد تو یہ ہے کہ اس میں سے جھوٹ بولنے والے کو سیدھے کافر کہتے ہیں وہ اتنی نفرت ہے اس لیے حدیث کے گھرنے والے آٹھاٹ کسی دنیا میں پہلا ہوئے آٹھ طرح کے لوگ پہلا ہوئے لیکن کسی محدث نے آج تک ثابت نہیں کیا کہ خواریز میں سے کیا اس سے بھی آپ زیادہ پختہ مسلمان ہیں پھر وہ خواری فرقوں میں سب سے بدترین سب سے پہلا فرقہ کیوں قرار پائے بہت زیادہ سمل کر کے چلنے کی ضرورت ہے یہ انتصاب فائدہ نہیں دیا دے گا جس طرح اسلام کی نسبتیں فائدہ نہیں دیں گی فسوکن فسوکن فسوکا صرف چند سنتوں سے دوری کی بنیاد پر حوض قوسر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھایا ہوا قوسرے چاری وہیں روک دیا جائے گا اور کہا جائے گا قد غیروا بادک انہوں نے آپ کے بدل دیا تھا انہوں نے آپ کے منمانی کی تھی خواہشات نفس کی پیروی کی تھی یہ اہل حدیث کی دعوت ہے اہل حدیث میں ایک اور چیز اعتدال اس کے اندار افراد و تفرید نہیں کہ گناہ کیا تو سیدھے آپ نے جہنم میں پہنچا دیا اور یہ ہے کہ اس کو خوارج نے کیا اب مرجعہ جو پیدا ہوا اس سے کم بڑا فطنہ نہیں تھا امام بخاری کی صلاحیتوں کو دیکھئے تو آسمان چھوتا ہے اگر وہ اس دمانے کے بخارہ کے سائنسدانوں کا نام تو آپ نے سنا ہوگا بڑے بڑے مسلم سائنسدان بخارہ سمرکند اور اندلوس میں پیدا ہوئے میں آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کی ابتدا کی ہے مرجعہ کی تردیس سے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مرجعہ کیا تھا یہ کہتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا علیہ کافی ہے عمل اس میں داخل نہیں ہے بلا عمل کے بھی آپ جنت میں چلے جائیں گے بلا بلا آپ اقرار کے بھی چلے جائیں گے میرے عزیزوں میرے بزرگوں ان دونوں کے بیچ میں حقیقت کیا ہے کہ ایک انسان گناہگار ہو کر کہ بساوقات جہنمی تو ہو سکتا ہے لیکن وہ ہمیں کافر نہیں ہو سکتا ہے وہ مسلمان رہے گا اور اسی طریقے سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ بالکل کلمہ زبان سے دہرا دیا اور اس کے بعد وہ پورے طور پر مسلمان ہو گئے آپ کسی عمل کی ضرورت نہیں ہیں ایسا دین کبھی چلی نہیں سکتا ہے تو یہ اہل حدیث اعتدال کا دوسرا فرقہ اسلام میں شیعہ روافیز کا کہا جاتا ہے صاحب صاحب صاحبہ ہمارے صلف نے صاحب صاحب کہا کہ اہل بیعت سے محبت یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے یہ اہل حدیث کی دعوت ہے انکان رفضا حب آل محمد فلیشدیس قلان انی رافضو کہا کہ صحابہ سے اگر اہل بیعت سے محبت اگر یہ رافضیت ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ میں سب سے پہلے رافضو جس طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتداری قرابت اور اہل بیعت سے محبت میں ہم یکہ و تنہا ہیں ہماری کوئی پاسنگ نہیں کر سکتا ہم صحابہ اکرام کے ایک ادنا سے ادنا صحابی کو ہم کسی درجہ میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے اور نہیں یہاں بھی ہم اعتدال کے راستے پر ہیں یہ اعتدال کا راستہ امامان دین کا امامان دین کا مسئلہ آیا امامان دین کا مسئلہ آیا میں آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ اہمہ کے سلسلے میں سارے اہمہ جس طرح سارے صحابہ نے دین کی خدمت کی اور اسی طریقے سے سارے امامان دین نے بھی دین کی خدمت کی اور یہ اللہ جلالہ سر قرآن کی ہے حدیث کی خدمت کی لیکن معصوم نہیں تھی ان کو ان کے اجتہادات کو ان کے فرمودات کو ان کے فقیات کو اور انہوں نے جو کوششے کی ہیں اہل حدیث سے زیادہ اس کا قدر کرنے والا نہیں ہے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ بھی انصاف پر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصول کے اندر دیکھو تو اہل حدیث میدان میں سب سے آگے آپ حدیث کی کتابوں کو دیکھئے تو اس کا عشر عشری بھی دوسرے کے پاس اس نے خدمات نہیں ہوگی آپ اصول فقہ میں آئیے تو اہل حدیثوں کا درجہ سب سے بڑا ہے اور اس کے مقابلے میں وہ تطلہ آئے لیکن کوئی اور فرقہ پاسنگ نہیں کر سکا یہ آپ ہر جگہ دیکھیں گے کہ اہل حدیث امامان دین کے فکر و فلسفے کا معاملہ آیا تو اہل حدیث سے زیادہ اس چیز کو اپنانے والا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا میرے عزیزوں میں اس سلسلے میں بہت سی باتیں اہل حدیث کی دعوت کے سلسلے قل حاضحی سبیلی آخری بات کہہ دیتا ہوں قل حاضحی سبیلی ادعو الاللہ یہی دعوت ہے الہدیث کی اے نبی آپ کہیے اسی قلمے کو امت کو پڑھنا چاہیے اسی آیت کو دہرانا چاہیے اور اسی پرگامزن ہو جانا چاہیے وہ کہے ادعو الاللہ علا بصیرہ اسی دلیل اسی قرآن اسی حدیث اور اسی فهم صحابہ کے ساتھ پر ہم امت کو انسانیت کو بلاتے ہیں الہدیث کی دعوت ادعو الاللہ لابصیرت انا میں بھی اور قیامت کی صبح تک جتنے اہل حدیث ہوں گے ان کی یہی دعوت ہوگی انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ اللہ کی ذات پاک ہے آنے والوں سے کچھ غلطیاں ہوں گی لیکن وہ پلٹ کے حدیث کی طرف آئیں گے آنے والوں سے کچھ غلطیاں ہوں گی پاک ذات اللہ کی ہے وہ قرآن کی طرف لوٹ کر کے آئیں گے کسی انسان کو آئیڈیل اور رمونہ نہ بنانا ذات پاک صرف اللہ کی ہے بقیہ کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے لیکن یہ سرچشوے ہدایت قرآن اور حدیث تمہارے پاس ہے صرف کا طریقہ اور منح تمہارے سامنے ہے تو تم پھر کبھی ڈگمہ خانے سکو گے وما آنا من المشرقین اور اول اور آخر چیز یہ ہے کہ شرق کی آمیجیس نہ توحید ذاتِ الٰہی میں نہ اتباع سنتِ رسول میں نہ کسی فرقے کی بنیادتر نہ کسی مذہب کی بنیادتر نہ کسی مسلک کی بنیادتر نہ طریقت کی بنیادتر اور نہ ہی کسی سلوک کے بنیادتر جو کچھ ہے اول اور آخر صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وما آنا من المشرقین اس میں ملاوت نہ فقیات میں ہوگی نہ فریات میں ہوگی نہ اجتہادات اور تخریجات میں ہوگی یہ امت کو یاد رکھنے چاہیے میرے خیال سے مجھے وقت کا مولانا بتا دیجئے گا اصل دوسری چیز جو حقیقت تاریفِ حلِ حدیث ہے اور خاص طور میں ہندوستان میں آمد کا تو میں آپ سے کہاں سے شروع کروں کیسے کہوں سمجھانا بڑا مشکل ہے لیکن یہ جانئے ہندوستان نہیں دنیا کے جس فتے میں بھی اسلام گیا اور مسلمان گئے ان کے پاس دو باتیں یاد رکھئے ایک تو پہلی چیز کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے اسبتِ لعر سم منکش پہلے آسمان پر انگلی پہنچے گی تو آپ نقشہ بنائیں گے ورنہ پوری رات ایسے ایسے نقشہ بناتے رہیں تو نقشہ بن جائے گا تو پہلے تو ثابت کیجئے دنیا کا کوئی فکر نہیں تھی دنیا کا کوئی عقیدہ نہیں تھا دنیا کا کوئی فرقہ نہیں تھا دنیا کا کوئی امام نہیں تھا یہ صرف ایک ہی امام تھے اور وہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ اس لئے دنیا کے جس خطے میں گئے وہ مسلمان کیا لے کے گئے قرآن اور حدیث لے کے گئے اللہ کو جانا پہچانا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عام فارمولہ آپ یاد رکھئے اس لئے کہ ہاں رکھ کر کے ایک بات کہتا ہوں علامہ بدی الدین شاہ راستی زمانے کا دنیا کا دیکھا ہوا انسان بہت بڑا محدث اور فقی کسی اور فرقے میں ہوتا تو وہ مجددے مجددے ملت کہا جاتا جن بنیادوں پر اس شخص نے پیر پگالا میں جس طریقے سے کام کیا ہے وہ کہتے تھے کہ دنیا کے جس قطعے میں چلے جاؤ تم بیددتیں بھات بھات کی دیکھو گئے فرقے ایک ہی فرقے کا نام لے رہے ہیں ایک ہی مسلک کا نام لے رہے ہیں لیکن وہاں بہت بڑا فرق پائے گا میں اسٹمبول میں جب گیا اور وہاں لوگوں نے پلان بنیا ہے سیسلی سے جب میں چلا تو لوگوں نے فجر کی نماز پڑھنی ہے کچھ حضرت نام کو لیا میں فجر سے پڑھنے گیا تو وہاں کے عورات وظیفے یہاں جیسے اپنے ملک میں کہیں کہ سننے میں آتا ہے کہ فجر کے بعد ایک راگ سے پڑھتے ہیں درود و سلام اور کچھ اور ہوتا ہے کچھ اور وہاں گیا تو فجر سے پہلے عجیب طرح سے پڑھنے کا اور خالص حنفی بیداتی نہیں لیکن یہ چیز میں نے کہا مولانا حضرات یہ کیا ہے سب علماء بڑے بڑے تھے جمعیتوں کے جماعتوں کے میں تنہا علیہ دیست میں نے کہا کہ یہ کیا ہے تو کہا کہ دیکھئے یہ تو ہر ملک کی رواز ہے بھگیو دین شاہر آسلی کہتے ہیں دنیا کے جس قطعے میں بھی چلے جاؤ جس جگہ بھی چلے جاؤ لاکھ ان کے اندر پیوس ہو لیکن تم دیکھو گے کہ فرق پائے جائے گا بیداتیں بھات بھات کی پائے جائیں گی اور اہل حدیث کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا سودان کا کبھی انصار السنہ کا کبھی انصار السنہ کا نام تمہیں مصر میں نہیں سنا ہوگا اور کبھی تم نے انصار محمدیہ اور سلفیہ یہ کہیں دنیا میں کبھی آپ گئے نہیں ہوگے جانتے نہیں ہوں گے لیکن جیسے ہی وہ قرآن و حدیث کے اس صحیح دعوت کو قبول کرنے والے ہیں تو کوئی بلا جان پہچان بھی آپ ذرہ بڑا اور فرق نہیں پائیں گے جہاں بھی کتاب السننت کے ماننے والے ملیں گے بلکل ایک مسلک پر ایک منحج پر بلکل ویسے ہی جیسے آپ کرتے چلے آئے یہ چیز یاد رکھئے اس کے ساتھ میں جلدی سے یہ کہنا چاہتا ہوں وہ ایک دوسری کہانی ہے کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سرنریپ جس کو آپ اس وقت سری لنکا کہتے ہیں سری لنکا میں جو صحابے کرام آئے تھے اور جس طریقے سے وہاں کہ راجہ نے جا کر کے کہتے ہیں کہ مسلمان ہوا مسلمان آنے کے بعد دیئے جس کو اومان اس وقت مسقط غیرہ کے علاقہ ہے وہاں دفن ہوا وہ پہلے صحابی تھے جو آئے تھے اور میں یہاں کی تاریخ چھوڑتا ہوں جو آپ کے بغل میں ساؤت کی سر سے پہلے کوئی قافلہ اترا تھا تو تمام محدثین ذکر کرتے ہیں گجرات کا کاتھیوار کا اور راجستان کا اور اس علاقے کا دکن کا لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خاص طور پر یہاں جو حضرت مالک بن زینار تابعی آئے تھے اس کے علاوہ صحابہ کا آنا تجارتی بنیادوں پر یہ ثابت ہے ایک بات اور جاننے کی ضرورت ہے یہ محمد بن حنفیہ جو ہے تعلی رضی اللہ عنہ کی جو بیوی تھی جسے محمد بن حنفیہ تھے اور وہ سندھیہ تھی بہت سے معرقین ان کو سندھیہ لکھا وہ سندھیہ کی رانے والی تھی اور کس طریقے سے اس وقت جس طریقے سے قیسر تھا یعنی رومن ایمپائر اسی طریقے سے ایرانی مجوسی ایمپائر بھی تھا اور یہ ہندوستان کے یہ گجرات سے لے کر یہ جاتوں کا پورا علاقہ مکرانہ دیبل اور یہ سارے علاقے جو ہندوستان کا ٹوٹ حصہ تھے یہ اس وقت اس کے فوجی ایرانی فوجوں میں ہوا کرتے تھے اور کس طریقے سے بلکہ یہ حضرت ابوبکر صدیق نے مرتدین نے اسلام سے جو اسلام سے پلٹ گئے تھے اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد ان سے لڑائیوں میں کہتے ہیں کہ سب سے سخت ترین جو مارکہ آرائی ہوئی تھی اس میں ان لوگوں کا ان ہندوستانیوں کا دخل تھا جو مقابلے میں تھے جو کسی نہ کسی حیثیت سے یہ جات قوم اور یہ مراتھا قوم اور یہ تھاکر جس کو کہتے ہیں جس کو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ یہی نہیں کہ صرف تجارتی تجارتی راستے بڑے بنیادوں پر ہندوستانیوں کے خود وہاں بسنے کا اور خود عدموں کے آنے جانے کا یہ سرسلہ قائم ہوا تھا یہ سب صرف اس وقت نہ کوئی فتحی مذہب قائم ہوا تھا نہ یہ خوارج کا کوئی تن تنہ تھا یہ جو خالص صحابہ تھے یہ خالص اسلام قرآن و حدیث کو لے کر کے آئے تھی اور بعد کے ادوار میں کہتے ہیں کہ پچیس صحابہ کرام آئے تھی اس پچیس کے علاوہ یہ تو وہ تھے جو جنگی حوالے سے جن کا ذکر آتا ہے لیکن وہ صحابہ کرام جو خالص تجارتی بنیادوں پر آئے تھے تاریخ نے بڑی نائنصافیاں کیے اب انڈونلشیہ دنیا کے سب سے بڑی مسلم آبادی بدقصفتی ہماری یہ ہے کہ چند اشارات کے علاوہ یا حوالات کے علاوہ اتنی بڑی تعداد یہ چار سو چار سو جزیرے ہیں جس میں کئی کئی ہزار سو کلومیٹر بساوقات آٹھ سو کلومیٹر ایک جزیرے سے دوسرے میں ان کی زبانیں الگ الگ ہیں ان جزیروں میں اسلام جو فیلہ ایک بھی کوئی مجاہد نہیں گیا تھا ایک بھی تلوار جنہوں نے اس کو کہا تھا اس وقت ایک بات نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت تفریق کا لڑانے کا آپسی متبید کا نفرتوں کا دوسری طرح سے بوئی جا رہی ہے تو آپ بھی اپنی کرتوطوں سے بہت سارا وہ ایسی قوم کس کی زبان نہیں جانتے تھے جس کی اخلاق کو نہیں جانتے تھے انہوں نے کئیسی قربت پیدا کی کہ پورے پورے جزیرے بدل دی پوری پوری دنیا بدل دی اور آج ہم ہیں کہ نفرت کی کوئی پٹی پڑھاتا ہے اس میں اور پیٹرول ڈال دے رہے ہمارا ایسا کبھی کردار نہیں تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کٹھین گھڑی اگر حجرت کے موقع سے ساری تلواریں آپ کے گردن پر ایک بیک وقت سوتی گئی تھی تو اسی موقع سے کفار اور مشرقین کا دشمن قوم کا سب سے بڑا سب سے قریبی انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ابن عورہ کی دکھا پھر تھا اور وہی راستہ دکھا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ اچھو ہے چیت میں بائیکارٹ کر کے بائیکارٹ تو آپ کر رہے ہی پاتے ہیں آپ اوپر سے کیا کرتے ہیں کہ آپ لڑائی ضرور مول لیتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کا بائیکارٹ ہو پہلے آپ سرکاری نوکریوں سے بائیکارٹ کیا گیا مدرسوں سے کیا گیا ہجاب کے بنیاد ترک کیا گیا کہاں کہاں اتنے بائیکارٹ ہے کہ اس کو تو آپ کو وہ جتنا توڑ رہے ہیں اتنا جھوڑنے میں آپ پوری صلاحیت لگائیں تو شاید بہت کامیاب نہ ہو سکے ہیں یہ جائے کہ اس کے بدلے میں جیسے کو تیسا آپ کر کے اور زیادہ دوری کر لیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بازار سکہ چلتا تھا مدینہ کے بازار میں مکہ کے بازار میں اوکاز میں جلم زندہ میں ہر جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکہ چل رہا تھا وفات کے وقت لیکن آپ جانتے ہیں سارے یہ بہری بیڑے اور یہ راستے سب آپ کے ہاتھ میں آ چکے تھے لیکن ایسی صورت میں آپ نے تجارت کی آخری چیز چھوڑ کر کے گئے تھے تو آپ کی بلکہ ہتھیار سونا چاندی بھی نہیں رکھا تھا گھر بھی گر بھی نہیں رکھا تھا بیوی کا ہار نہیں رکھا تھا بلکہ یہ لڑنے بھیڑنے والی جو دفع کی چیز ہوتی ہے زرح اپنی یہ یہودی کے پاس سوچنے کی ضرورت ہے اور اہل حدیث یہی جھن ڈالے کر کے اٹھا تھا ہندوستان نے اسی ہی آزاد نہیں ہوا تھا سید آمد شہید اور ساہ اسماعیل شہید نے سب سے پہلے راجہ کو راجہ رنجید سنگھ کو سب سے پہلا خط لکھا تھا اور لکھا تھا بے گان گانے بائید الوطن اور تاجرانے مطافروش یہ تھارسی کا خط ان کا پڑھئے تو کس طریقے سے انہوں نے للکارہ ہے کس طریقے سے وطن کی محبت یاد دلائی ہے اور کس طریقے سے راجہوں اور مہاراجوں کو پہلے مخاطب کیا ہے اس کے بعد نووابوں کو خط لکھا ہے کہ آ جاؤ یا جھنڈے تلے اور اس دیش کو اس وندر کو آگ لگانے والے اس مسجد کو ڈائنیمیٹ کرنے والے ایک دل کے کالے جسم کے گورے گورے نے آکھر گئے بہت دور ساتھ سمندر سے آکھر گئے یہ سب ہیں ہم فیدنے فیلا رکھے ہیں ہم کو لڑا رکھے ہیں اہلِ حدیثی سبق کو کبھی نہیں بولا اور سارے صحابے کرام تمام امام آنے دین کا یہی یہی طریقہ تھا اور یہ میں خلاصے قدر پچیس صحابہ بیالیس صحابعین صرف عمر بن فاروق کے زمانے میں تھے وہ اتنے محتاط تھے کہ فوجی کو جانے نہیں دیتے تھے وہ زد کے بارے میں یہ چارٹ جس کو کہتے ہیں کہا کہ ہرگیز نہیں ایک مرتبہ آپ نے گورنر عثمان ابن عبیلعاص سقفی کو لکھا تھا کہ دیکھو اگر کوئی تم نے کوئی اقدام کیا تو اگر ایک بھی سپاہی مر گیا ایک بھی مسلمان مر گیا تو تمہاری قوم سے اس کو قیساز کے طور پر میں زباہ کروں گا اتنے سخت تھے لیکن اس کے باوجود پچیس صحابے کرام آئے اس کے بعد حیرت عثمان کے زمانے میں پانچ آئے حیرت علی کے زمانے میں ایک آئے حیرت معاویہ رضی اللہ عنہ زمانے میں یہ صحابہ جو آئے تو قرآن و حدیث لے کر آئے تھی اور آخری بات شاید میرا وقت عزیزم مجھے بتا دیجئے گا بلا شرمہت کے ورنہ موضوع عجیب طرح کا ہے اتنا لمبا ہے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا ایک بات اور نوٹ کیجئے جو لوگ جن لوگوں نے جن لوگوں نے لڑائی کی تھی صحابے کرام سے کہاں ابھی کوئی فرقہ پیدا نہیں ہوا تھا وہ کون تھے مرتدین تھی مرتدین کے کچھ فلسفے تھے جیسے دین میں ہم لوگ فلسفہ لگاتے ہیں کیا ایسا نہیں ہو سکتا فرقے پیدا ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے انہوں نے فلسفہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نہیں تو ہم زکاة کیوں دیں اللہ کے نبی نہیں ہے تو دین کیا چیز آپ تو آپ کے پیشے چلتے تھے تو ان سے جو لڑائی ہوئی تھی وہی جن صحابہ نے یہ مرتدین کا قلعہ کما کیا تھا اسی فکر کو اسی فکر کے دبانے والے ختم کرنے والے یہی صحابہ وہاں سے چل کر کے ہندوستان آئے تھے اب آپ جان سکتے ہیں کہ اصل فکرہ کیا تھا دین میں فرقہ بندی اصل چیز کیا تھی کتاب و سنت سے ہٹ کر کے بات کرنا صحابہ کے فہم سے ہٹ کر کے بات کرنا تو وہ کتنا سخت رہے ہوں گے کہ آ کر کے انہوں نے اس کتاب و سنت کی دعوت کے اعلاوہ کیا چیز تھی اور جہاں تک یہ فقر مذائب ہیں ہنفی مالکی شافعی اور یہ وہ تو ان کا تک ہی وجود ہی نہیں تھا چوتھی صدی حجری میں یہ پیدا ہوئے شاہ علی اللہ لکھتا ہے اور اس کے بعد آپ علی متقریہ اور اس کے بعد آپ خلیوں کے دور میں جس نے بھی لکھا ہے لکھا ہے کہ سب اہلِ حدیث خود وہ اہلِ حدیث محمد بن طغلق اہلِ حدیث اس کے اہلِ حدیث کے اصاف جو بیان کریں گے آپ سنیں گے تو تعجب کریں گے اسی طریقے مجدد الفیسانی غلط فامیہ نہیں ہونے چاہئے بہت جلدی کی تقریر ہے مجدد الفیسانی جو احمد سرحنزی کا آپ مسئلہ پڑھئے تو آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا اور شاہ علی اللہ محدث دہلوی تو اس تحریکے ایمان و یقین کا وہ سب سے پہلا علم بردار تھا جو بلا کسی خوف اللہ ومت اللہ کہ اس نے ان تمام فتنوں کو ان تمام سرقہ بندیوں پر کاری سرب لگائی تھی یہ اور بات ہے کہ وہ جس دمانے میں پیدا ہوئے تھے وہ عجیب اندھیرہ دور تھا اور اس میں ایک روشنی کا چراغ روشن کرنا صرف حکیم العمت شاہ علی اللہ محدث دہلوی کا کام ہو سکتا تھا اور اسی کی خانوادے سے جو آپ پر الزام لگتا ہے کہ ان کے پوتے ان کے چاروں بیٹوں سے ہو کر کے جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر کے قرآن کے ترجمے حدیث قرآن کے ترجمے فارسی میں کیے اردو میں کیے دونوں پر قتلانہ حملہ ہوا تھا شاہ رفی الدین پر اور شاہ عبدالخاضی پر اور اسی کا تیسرا بیٹا جس کا ذکر بہت کم آتا ہے لیکن ابوالکلام آزاد نے لکھا تھا وہ بیدھلی کا قڑکا تھا یا سوتِ حادی زمین ہمر کی جس نے ساری ہلا دی وہ اس وقت کا اسکندرِ عظم بقول ابوالکلام آزاد وہ ساہ اسماعیل شہید تھا جس نے دادا نے جو تحریک چلائی تھی اور چچا شاہ عبدالعزیز نے کتاب و سنت کو جس طریقے سے فیلانے کی کوشش کی تھی اس کو بالکل نکھار کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا ایک طرف دیش کی آزادی کا پروانہ دیش واسعہ ہندوستانیوں کو عطا کیا تھا تو دوسری طرف کتاب و سنت کا توحید کی کا علم بھی تھما کر کے گیا تھا اور شاہ اسماعیل اسی کا خوشہ چھی شاہ اساہ قواستے سے مجددِ ملتِ حقیقت بے قرآن و حدیث سید نظیر حسین محدث دہلوی اور یہ سلسلہ آج تک قائم ہے اللہ رب العزت والجلال اس سلسلہ زہبیہ کو اصلیہ کو ہم سب کو صحیح ایمان کی بنیاد پر صحیح عقیدے کی بنیاد پر صحیح اخلاص کی بنیاد پر صحیح محبت کی بنیاد پر اور اس چند روزہ دنیا میں اپنے آپ کو آگے بڑھانا اونچہ لے جانا اور کسی طرح سے بھی ناموری سے جو ہم کو حلاکت کرنے والی دنیا کے قوموں کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں اس سے بچا کر کے اللہ جلللہ شانو توحید و سنت کی اس امانت کو خیامت تک اپنی پیڑیوں تک پہنچانے کی ساری انسانیت کے لیے ایمان کی جو جگانے کی رحمت اللی العالمین کے دین رحمت کے سائے میں اس شر و فساد اور بدامنی کے زمانے میں امن و شانتی کے پیغام عام کرنے کی توفیق اردانی فرمائے سبحان ربکا رب العزت عمی اسفون و سلام اللہ المرسلین و الحمدللہ رب العالمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ رب العزت عمی اسفون